سب سے بڑی ڈیولپمنٹ، سب سے بڑی ریکنگ نیوز، سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو اڈیالا جیل سے زمانت پر رہا کر دیا گیا ہے اس وقت آپ یہ جو تصویر ملاحظہ کر رہے ہیں یہ بشرا بی بی کی اڈیالا جیل سے رہائے کی سب سے پہلی تصویر ہے دو سو سڑ سڑ دن یعنی ٹو سکسٹی سون ڈیز کی قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد آج بشرا بی بی کو اڈیالا جیل سے رہا کر دیا گیا ہے پہلے پہل تمام سیاسی اور صحافتی پندت یہ کہہ رہے تھے کہ بشرا بی بی کو شاید کسی اور مقدم میں گرفتار کر لیا جائے گا لیکن اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بشرا بی بی کو اڈیالا جیل سے رہا کر دیا گیا ہے اور وہ کچھ ہی دیر میں بنی گالا شفٹ ہو جائے گی اسلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھیں تمام تعریفیں ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرنگ سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے ملی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بہت خوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیقے کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے آج چوبیس اکٹوبر ہے جو میرات کا دن ہے دوپہر دو بج کر پینتالیس منٹ پر یہ ویڈیو ریکارڈ کی جارہی ہے جس وقت آپ یہ ویڈیو ملازع کر رہے ہوں گے پاکستانی وقت مطابق تقریباً سوہ تین یا تین بیس کا ٹائم ہوگا سب سے بڑی ڈیولپمنٹ آج کے دن کی یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ یعنی بشرا عمران خان نیازی جنہیں متعدد قسم کے گھٹیا قسم کے سنگین ترین الزامات کے وجہ سے قیدو بند کی صحبتوں کا سامنا کرنا پڑا آج دو سو سٹھ سٹھ دن کی قیدو بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد انہیں اڈیالا جیل سے رہا کر دیا گیا ہے سیاسی اور صحافتی پندیت یہ کہہ رہے تھے کہ بشرا بی بی کے اوپر مزید شاید مقدمات ہو جائیں اور انہیں جیل کے اندر مزید شاید رہنا پڑے لیکن آج ان تمام سیاسی اور صحافتی پندوں کی باتیں غلط ثابت ہوئی ہیں کل رات ہی میں نے سپیس کے اندر ایک بات کر دی تھی اور کل دوپہر کا جو ویلاگ تھا اس میں بھی بتا دیا تھا کہ مجھے سیونٹی پرسنٹ چاسز لگتے ہیں کہ بشرا عمران خان نیازی صاحبہ کو کل یا پچیس تاریخ کو رہا کر دیا جائے گا اور آج چوبیس اکتوبر کو انہیں رہا کر دیا گیا ہے آج دو بڑی ڈیولپمنٹ ہیں ایک تو جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان جو کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے توہینی عدالت کے کیس کی سماعت کر رہے تھے انہوں نے تین بجے تک کا سخت ترین آرڈر جاری کیا سرکار اور سپریڈنٹڈ اڈیالا جول کو کہ وہ امیجیٹ بیسز کے اوپر یعنی انتہائی جلدی کے اندر تمام کا روائی کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی وقلہ سے جیل کے اندر ملاقات کرائیں یا پھر عدالت کے اندر ملاقات کرائیں یا آن لائن ملاقات کرائیں جب آن لائن اور جیل کے اندر ملاقات کے حوالے سے لیتو لال سے کام لیا گیا تو عمران احمد خان نیازی صاحب کے حوالے سے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کا بڑا تم تراک کے ساتھ آرڈر آیا انہوں نے کہا کہ عمران خان نیازی کو عدالت لائے جائے وقلہ سے ان کی ملاقات کرائی جائے اور بات یہیں تک نہیں رکتی جسٹس آمیر فاروق صاحب نے پچیس اکتوبر تک جو عمران خان صاحب کی بینوں سے ملاقاتوں کے اوپر پنجاب گورن نے پابندی لگا رکھی ہے اس کے فوراں بعد یعنی چھبیس کو نورین خان نیازی سے عمران خان صاحب کی ملاقات کرمان کرنے کا آرڈر دے دیا تو یہ تین چار بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے چانے والوں کے لیے اور عمران خان کے فالوئرز کے لیے بڑی امپورٹنٹ تصور کی جا سکتی ہیں میں اس کی کچھ تفضیلات شیئر کرنے لگا ہوں اس کے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے ایک اور گزارش ہے اگر آپ نے چینل بھی تک نہیں کیا سبسکرائب تو وہ کر لیجئے گا ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور دلپا دیجئے گا اور ووٹس ایپ چینل کا لنک ڈسکرپشن کے اندر ہوتا ہے اس کو ضرور آپ نے چیک کر لینا ہے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بوشرا بی بی کو تقریباً کوئی نو مہینے یا ایک سال کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد آج اڈیالا جیل سے رہا کر دیا گیا سفید رنگ کے کپڑے زیبتن کر رکھے تھے بوشرا بی بی نے سکاف جو ان کی عمومی طور پر عادت ہے پہننے کی وہ انہوں نے پہن رکھا تھا اور چہرے کے اوپر ایک اتمران یا سکون تھا بوشرا بی بی سے توقع جو متعدد مبسرین یا تجزیہ کار رکھتے تھے وہ یہی تھی کہ وہ امران خان صاحب سے شاید بے وفائی کر جائیں گی لیکن انہوں نے وفا کا پیکر ہونے کا ثبوت دیا اور دو سو سٹھ سٹھ دن کی قیدو بند کی صحبتیں برداشت کی طبیعت ان کی خراب رہی گزشتہ سات سے آٹھ ہفتے سے ان کو عدویات نہیں دی گئی تھی سولیٹری کنفائنمنٹ کے اندر موجود تھی امران خان صاحب سے ان کا جیل کے اندر بھی کوئی رابطہ نہیں تھا متعدد ذرائع سے ان کی بہنوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہیں سلو پویزن کیا گیا اس کے باوجود تمام تر حالات کی گرانی اور معاملات کو سہتے ہوئے آج انہیں رہا کر دیا گیا اگلا پلان کیا ہوگا بشرا بی بی لاہور جاتی ہیں زمان پارک یا بنی گالا مقیم ہوتی ہیں میرے پاس جو اپ ڈیٹ ہے جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے بشرا امران خان نیازی بنی گالا پہنچ چکی ہوں گی وہ تمام تر سیاسی ایکٹیوٹیز کو وہاں سے دیکھیں گی اس کے علاوہ ان کی ملاقاتوں کا دائرہ بہت مختصر ہوگا محدود ہوگا لیکن کچھ لوگوں سے یعنی اپنے وقلہ اور ڈاکٹر سے ضرور ملاقات کریں گی ان کی ہمشیرہ سے آن لائن ملاقات کی بھی توقع کی جا رہی ہے اس کے علاوہ دیگر جو ان کے رفقہ ہیں ان سے بھی وہ ملاقات کریں گی ابھی تک کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ بشرا امران خان نیازی کو رہا کر دیا گیا ہے اور تمام وہ لوگ جن کی امیدیں بندی ہوئی تھی کہ شاید بشرا امران خان کو کسی اور مقدمے میں قید کر دیا جائے گا ان کی امیدیں ٹوٹ چکی ہیں کچھ اور چیزیں میں شامل کرنے لگا ہوں اسلامباد ہائی کورٹ نے آج ایک اور بڑا فیصلہ دیا ہے وہ کہ امران خان سے بہن نورین نیازی کی ملاقات کرانے کی درخواست پر چیف جسٹس آمیر فاروق کی چھبیس اکتوبر کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کی ہدایت پچیس اکتوبر تک پابندی ہے چھبیس کی کوئی پابندی نہیں چھبیس کو نورین نیازی کو ان کے بھائی سے ملاقات کروائی جائے یہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں اچھا اس کے علاوہ سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے جو حکم دیا تھا اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے ان کو آرڈر تھا کہ پہلے آن لائن ملاقات کروائیں جیل حکام نے سپریڈنڈ نے لیتولال سے کام لیا ٹالمٹول سے کام لیا پھر آرڈر کیا گیا ایک کام کرے امران خان کو یہاں جیل میں لائیں اور وقلہ سے ملاقات کروائیں بینوں سے پابندی ہے نا وقلہ سے ملاقات پر پابندی نہیں ملاقات کروائیں تین بڑے تک کی ڈیڈلائن دی گئی اور اب جو ڈیولپمنٹ ہے جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے حضرت ہے وہ ہو بھی جائے وہ یہ کہ سلمان اکراجہ اکرم راجہ اور بریسٹر گوھر اور دیگر وقلہ کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ جا کر جو ہے امران احمد خان نیازی صاحب سے اڈیارہ جیل کے اندر ملاقات کریں تو اتنے سخت آرڈرز کے بعد کم از کم اتنا تو یہ ہوا کہ امران خان صاحب کو جیل میں ملوانے کی بات کی گئی ہے جس سے سردار اجازی صاحب خان کے امران خان کو وقلہ سے ملاقات کری اسلام آباد ہائی کوٹ لانے کے آرڈر کے بعد بڑی پیشرت ہو گئی ہے کہ اڈیالہ حکام نے امران خان سے جیل ہی میں تین بجے سلمان اکرم راجہ اور شویب شاہین کریکشن شویب شاہین پلس بریسٹر گوھر ان کی ملاقات کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے وقلہ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے اب کوئسچن آب دے ڈے کیا حالات پلٹا کھا رہے ہیں میں جناب پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ کو سیپٹمبر اکٹوبر نومبر تین مہینے جو تھے یہ میں پچھلے چار پانچ مہینے سے بات کر رہا تھا کہ بڑے امپورٹنٹ ہے ڈیٹ کوئی نہیں دے رہا تھا لوگ چودہ آگست کی ڈیٹ دے رہے تھے پھر آٹھ ستمبر کی ڈیٹ دی پھر بائیس اگرس کی ڈیٹ دی میں نے کوئی ڈیٹ نہیں دی لیکن کل رات میں نے ایک سپیس کے اندر بریکنگ نیوز دی تھی کہ ایک تو بوشا عمران خان صاحبہ آج رہا ہو جائیں گی دوسرا عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے چیزیں بڑی سمودھ ٹریک کے اوپر ہیں اور کچھ ہی دن میں آپ کو اس حوالے سے خبریں آنا شروع ہو جائیں گی شاید بیک اینڈ کے اوپر کوئی بہت بڑی انڈرسٹیننگ ہوئی ہے جو کہ پلٹیکل وی میں ہونی چاہیے اور وہ اگر ہو جاتی ہے تو اس پر کوئی کباہت بھی نہیں ہے کوئی برائی بھی نہیں ہے تو وہ جو انڈرسٹیننگ ہوئی ہے اس انڈرسٹیننگ کے نتائج اب آنا شروع ہو گئے میں اب آپ کو ایک اور ڈیولپمنٹ ابھی تحضہ میرے پاس آئی ہے کہ علی امین گنڈاپور نے بشرا بی بی کی حفاظت کے لیے سپیشل سکیورٹی میں خیبر پختون خواہ سے بنی گالا کی جانب روانہ کر دی ہے اس کے علاوہ بشرا بی بی کو رہا کرنے کے ساتھ ہی اڈیالا جیل حکام نے عمران خان صاحب کے وقلہ کو کال کر کے بولا ہے کہ آکر خان صاحب سے ملاقات کریں جسٹس سردار اجازہ صاحب کے عمران خان کو وقلہ سے ملاقات کے لیے سن آباد ہائی کوٹ لانے کا آرڈر کے بعد بڑی پیش شفت ہوئی ہے کہ اڈیالا جیل حکام نے عمران خان سے جیل میں یہ تین بڑی سلمان اکران راجہ شہیب شاہین ایڈوکیٹ اور بیریسٹر گوھر سے ملاقات کرانے کا فیصلہ کیا ہے وقلہ کو بھی اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے سپریم کورٹ نے چیف جسٹس قاضی فائزہ کے آخری روز کا عدالتی روستر جاری کر دیا ہے روستر کے مطابق چیف جسٹس اپنے آخری روز چیمبر ورک کریں گے چیف جسٹس قاضی فائزہ اپنے آخری روز کسی بھی بینچ میں شامل نہیں ہے چیف جسٹس قاضی فائزہ کی ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس کل صبح ساڑھے دس بجے ہوگا اچھا یہ تو ہے ہی ہے ایک اور چیز یہ ہے کہ وہ انسانی حقوق کی ایک یادگار ہے اس کی تعمیر ہو رہی ہے اس کا افتتاہ بھی کل صبح کریں گے تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے کہ گودہ تو آخری ہے تیرے بعد قیامت ہے خدا کی قسم معذت کے ساتھ یہ یادگار انسانی حقوق جو تعمیر ہو رہی ہے اس کا افتتاہ کرنے کی بجائے آپ کو یادگار نہیں بلکہ یادگاروں کے قبرستان کا افتتاہ کرنا چاہیے تھا انتہائی معذت کے ساتھ جو حالات ملک کے بن گئے ہیں پچھلے دو سال میں جس شخص نے اپنے آنکھوں کے اوپر پٹی بانگ کے رکھی ہوئی ہو اس کے بعد یادگار نہیں یادگاروں کے قبرستان کا افتتاہ کرنا چاہیے تھا جو حالات انسانی حقوق کے پاکستان میں گزشتا دو سال کے اندر رہے ہیں انتہائی معذت کے ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے امران خان کے لئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑی خبر امران خان کی توشہ خانہ ون کیس میں چودہ سال کی سزا کے خلاف اپیل سماعت کے لئے مقرر کر دی گئی ہے متفرق درخواست منظور ہوئی ہے اور چیف جسٹر آمیر فاروق اور جسٹر منیاں گولہ سن اورنگزیب 29 اکٹیوبر کو سماعت کریں گے اب چیزیں آپ کو سموٹ ٹریک پر جاتی ہوئی دکھائی دیں گی اس کی وجہ یہ ہے پرپس سرب ہو گیا آئینی ترمیم جو ہونی تھی بائی ہوک اور کروک ہو گئی جو نئے چیف جسٹر صاحب نامزد ہونے تھے وہ ہو گیا ان وہ نوٹیفائی ہو جائیں گے کل سے وہ اپنے عوضہ سمال لیں گے پرسوں سے یہ ساری چیزیں جو ہونی تھی ہو گئی ہیں اب امران خان صاحب کا جیل میں رکھے جانے کا کوئی پرپس نہیں ہے کیونکہ اگلے تین سال کے لئے جنہوں نے جو اپنی بسات بچھانی تھی وہ بچھا لی ہے اب امران خان صاحب آئیں گے زیادہ زیادہ ہاؤس ریسٹ کر لیا جائے گا وہ زیادہ بات نہیں کر پائیں گے زیادہ اتجاج جلسے جلوس دھرنے نہیں کر پائیں گے لیکن ان کو آہستہ 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 کلین چٹ دے کر واپس سسٹم کے دھارے میں لانے کی کوشش کی جائے گی جو مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے یا پھر وہ سسٹم کے اوپر کھڑاک کریں گے یہ میری اپینین ہے کوئی مرے بات سے ڈسگری کر سکتا ہے لیکن یہ حالات ہے اچھا اس ساری ڈیولپمنٹ کے اوپر تمام ہمارے جو پولٹیکل ہلکے ہیں وہ کمنٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب کمنٹ کر رہے ہیں مشال یوسف زی کمنٹ کر رہی ہیں اس کے علاوہ کیا نہ میں ان کا سنم جعوید خان یہ کمنٹ کر رہی ہیں اگر صحافیوں میں دیکھا جائے تو حامد میر عمران ریاض خان سابر شاکر اور دیگر جو ہیں اس کے اوپر کمنٹ کر رہے ہیں سمی ابراہیم جبکہ اوریا مقبول جان صاحب کے حوالے سے میں ہر ویلوگ میں آپ سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ آپ نے مربانی کرنی ہے اور ان کے لئے جتنی آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھائیے اللہ پاک سب کے لئے بہتری فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ